ولدن نبی المنتظر وہ نبی پیدا ہو گیا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا اللذی یخاطبو الحجر و الشجر وہ نبی پیدا ہو گیا جس سے شجر و حجر بات کریں گے اللذی ینشق لہو القمر وہ نبی پیدا ہو گیا جس کے ہاتھ کے اشارے سے چاند و ٹکڑے ہو جائے گا اور بلاخر وہ لمحہ آ گیا وہ گھڑی آ گئی جب اس پھول نے کھلنا تھا جب اس خوشبو نے مہکنا تھا جب اداس کلیوں نے مسکرانا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں نے رنگ لانا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت نے پورا ہونا تھا چنانچہ ربی الاول کا مہینہ ہے پیر کا دن ہے مشہور قول کے مطابق آٹھ یا نو ربی الاول کی تاریخ ہے اور صبح صادق کا وقت ہے آمنہ کے گھر میں دو جہاں کے نبی تشریف لا رہے ہیں علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اللہ نے صبح صادق کے وقت کا انتخاب کیوں کیا اس لیے کہ صبح صادق کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اندھیرہ چھٹ رہا ہوتا ہے اور روشنی چھا رہی ہوتی ہے اللہ نے اپنے نبی کی ولادت کے لیے صبح صادق کے وقت کا انتخاب کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ اب کفر کا اندھیرہ مٹ جائے گا اور ایمان کی روشنی ساری دنیا میں چھا جائے گی اور سامعین نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا دن تاریخی دن ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جس دن حضور پاک علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن کسرہ کے ایوان میں زلزلہ آیا اور اس کے محل کے چودہ کنگرے ٹوٹ کے گر پڑے اشارہ کر دیا گیا کہ اب دو جہاں کا دھولا دو جہاں کا مالک تشریف لا رہا ہے کسی اور کی حکمرانی کے دن چلے گئے اور فارس کے آتش قدے میں ہزاروں سال سے جلتی آگ اس پیدائش کے دن بج گئی اور یمن میں آمیر نامی ایک آدمی اپنے بت قدے میں بتوں کے سامنے عبادت میں مصروف تھا ادھر آقا تشریف لا رہے ہیں ادھر یہ بت قدے میں عبادت کر رہا ہے کہ اچانک اس کے بت قدے کے ایک ایک بت نیچے دھڑم سے گر گئے اور آواز آئی ولدن نبی المنتظر وہ نبی پیدا ہو گیا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا اللذی یخاطبو الحجر و الشجر وہ نبی پیدا ہو گیا جس سے شجر و حجر بات کریں گے اللذی ینشق لہو القمر وہ نبی پیدا ہو گیا جس کے ہاتھ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا موسیقی